السلام علیکم ویورز کچن کوزین میں ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں آج ہم آپ کو بچوں بڑوں سب کی فیوریٹ ڈانٹس بنانا سکھائیں گے اس کے لئے جو جو انگریڈینٹس ہمیں چاہیے اس میں ہیں دو کپ میدہ ایک ٹیبل سپون خمیر تین ٹیبل سپون چینی پاودر ایک اندہ اور دو ٹیبل سپون ہمارے پاس ہے یہ گھی یا آئل اور ایک کپ دودھ دو جو ہے وہ اکارڈنگ تو یہ جب ہم گون دیں گے تو اس کے حساب سے ہم کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس میدے کے اندر ہم نے لالا خمیر ایک ٹیبل سپون خمیر دو کپ دو ٹیبل سپون چینی دو کپ میدے کے اندر دو ٹیبل سپون چینی ایک اندہ دو ٹیبل سپون خمیر گھی اور ایک کپ دودھ لیکن ہم دودھ جو ہے وہ تھوڑا پھر کے شامل کرتے ہیں پہلے ان چیزوں کو مکس کرتے ہیں جب ساری چیزیں اکشے سے مکس ہو جائیں گی ایک اندر اس طرح سے مکس ہو گئی دودھ جو ہے وہ ہم نے نارمل ٹیمپریچر رون ٹیمپریچر کے لینا ہے نہ زیادہ گرم ہونا چاہیے اور نہ زیادہ ٹھنڈا ہونا چاہیے نارمل ٹیمپریچر ہوئے اس کے نرم دودھ کریں گے اس کے نرم سائٹ پہ ہمیں سخت سائٹ پہ نہیں ہونی چاہیے ہمارا یہ سارا ایک کپ جو دودھ ہے وہ ہم نے اس میں ایڈ کر دیا ہے تو اس کی جو دودھ ہے وہ ذرا نرم سائٹ پہ ہی ہو سخت نہ ہو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری دودھ ہے وہ تھوڑی نرم نرم ہو اب ہم اس کو تھوڑا سا گونیں گے ایک پیڑے کی شکل میں لائیں گے یہ ہماری دودھ گونی جا چکی ہے یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کے نرم ہے اب ہم نے یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ ہمیں تھوڑا سا گھیلےنا ہے اور اس کے پر لگا دینا ہے تاکہ اس کیو پر سکری نہ بنے اس طرح سے ہمیں اس کیو پر ہلکا ہلکے سی حاق سے تھوڑا سا گھیل لگایا زیادہ کی نہیں لگایا کیونکہ ہم اس کے اندر ایڈ کر چکے ہیں گی تو اب ہمیں گھی کی مزید ضرب رہت نہیں ہے تو صرف ہم اس لئے لگا رہے ہیں کہ اس کیو پر سکری نہ بنے اب ہم نے اس کو کور کر دینا ہے اور یہ تقریباً ایک گھنٹے کے لیے ہماری کور رہے گی ایک گھنٹے کے بعد ہم اس کو فرائے کریں گے باقی کا پروسیجر ایک گھنٹے کے بعد دو کو رکھے ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اور دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی اچھی سی رائز ہوئی ہے اب ہم ہاں پر ہم اس کا ہدا بنائیں گے ہمارا پیڑا بنجے ہمارا پیڑا بنجے ہمارا پیڑا سمیدا کٹنگ بورٹوں پر دست دیں گے ہمارا پیڑا بنجے کو رکھ گی جب ہمارے دو نٹس تیار ہو جائیں سومپس اٹھانے میں آسانی جائے ہمیں فرائے سے کھروس طو철ٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو بیل لیں گے اس کی mor gorورا جو ہے آپ کو آگے چل کے بتاتے کیوں کہ میں چھ رکھ ب snapped ہمارے کے بعد اے کے بعد موسیقی 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 دو کٹر ہیں اگر آپ کے پاس یہ ایویلیبل ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں آپ کے پاس ایویلیبل تو آپ شارک جو ہے کناروں مالا گلاس لے لے سٹیل کا اور اس سے آپ سے کٹنگ کرنے اور سینٹر سے ایک کیپ جو اس کا بوتل کا کیپ ہوتا اس سے آپ کٹنگ کرنے سٹیل یہ ہمارے سارے جو میں کٹنگ ہو چکی ہیں ہماری سالی شیپس ریڈی ہو چکی ہیں ڈانٹس کی اب ہم نے ٹیل سپیلمنٹ کا ریسٹ دیں گے ڈانٹس کو رکھے ہوئے پندہ میں ڈھو گئے اب ہم اسے فرائے کریں گے اور یہ بہت ہی ہرکے ہاتھ سے یہاں پر ہمیں ڈال لیں اسے اور یہ بہت دھر کر نہیں ہمیں کرنے تین سے چار جتنے بھی آجائیں اس میں کڑا گیا اور ایک سائٹ سے دو سے تین منٹ ہم نے اسے فرائے کرنا ہے ہمیں اسے پر ہمیں ہمیں اسے پر ہمیں میڈیم فلیم پر ہمیں اسے فرائے کرنا ہے نہاچ بہت زیادہ تیز ہو نہ بہت ہلکی ہو دموالی نہ ہو یہ آلماسٹ ایک سائٹ سے دن ہو چکے ہیں فرائے ہو چکے ہیں مرشاللہ دیکھے کپنا خوبصورت گولڈن گولڈن تا کلر آئے ہیں ہم ہم اس سب کی سائٹ چینز کرنے میں اور اسی طرح دوسی سائٹ سے بھی دوسی سائٹ ہمیں ہمارے سارے فرائے ہو رہے ہیں اس طرح کر کے ہی ٹک بیچ کر کے ہمیں سارے فرائے کرنے زیادہ بلیک بھی نہیں کرنے گولڈن گولڈن تا ہی رہنے دیجئے گا ہم سارے ڈانٹس ریڈی ہو گئے ہیں اب ہم اس کی کوٹنگ تھیار کریں گے اس کی کوٹنگ کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے آدھا کب ہمیں چاہیے چینی اس کے اندر ڈالیں گے ہم دو کپ کوکو پاوڈر ساری دو کپ کوکو پاوڈر نہیں دو سپون کوکو پاوڈر دو سپون کوکو پاوڈر اور ہاف کپ چینی کا پاوڈر اس کو ہم ایک گاڑا سا پیسٹ تھیار کریں گے دودھ کے ساتھ اب دودھ یہاں پہ ہمیں ہسے ضرورت چاہیے بس گاڑا سا پیسٹ تھیار کرنا ہے زیادہ پتلا نہ ہو ہماری کوٹنگ یہ ہماری کوٹنگ جو ہے تیار ہو گئی ہے دیکھیں یہ اتلی نہیں ہے یہ تھوڑی تھی تکھی ہے اب اس ٹونٹس کو ہم اس طرح سے اٹھائیں گے اور ایسے اس کے لئے اپ کریں گے اس کے اوپر سپرنکل کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس یہاں پر خوپرا بھی ہے اور یہ میں نے کاٹے ہیں بادام اور پستے یہ بھی ہیں آپ کی مرضی ہے آپ جو بھی چیز لگانا چاہیے اس میں ڈیفرنٹ چیزیں لگ سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اس میں بچوں کو خوش کرنے کے لئے بندیز بھی لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم اپنے ریڈی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں ماش اللہ سے اسے ڈک کیا اور اس کے اوپر کلڑ گری ہوتی ہے کوکنٹ مل جاتا ہے بزار سے اگر آپ کے پاس یہ کلڑ نہ بھی ملے تو آپ گھر میں جو کوکنٹ ہوتا ہے اس کو آپ کرش کر لیں کرش کر کے وائٹ لگا لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بزار سے رام سے مل جاتی ہے نہ بھی ہو تو یہ کوکنٹ جو گھر میں ہوتی آپ آپ اس کے اوپر کوٹنگ بھی ہم نے کر دی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر ہم نے کوکنٹ جو کلڑ کوکنٹ تھا اس کی کوٹنگ کر دی اور یہ کچھ اوپر ہم نے بادام اور پستا کی کوٹنگ کر دی اور یہ کچھ کچھ کے اوپر ہم نے بنتیاں لگا دی تاکہ ہمارے بچے بھی بھوش ہو جائیں اب میں اس کو آپ کو ایک توڑ کے دکھاتے ہیں یہ اندر سے سوفٹ کتنی دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اندر سے کتنی سوفٹ اور پکی ہوئی ہے ہماری بریڈ آج کے ہماری ڈانٹس کی ریسپی تیار ہے اگر آپ کو پسند آئے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں شکریہ اللہ حافظ